اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاس لیکچر میں جو ہے ہم نے ریم کو ڈسکس کیا تھا مین میموری کی ایک ٹائپ تھی ریم رینڈم اسیس میموری اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ کیسے کام کرتی اور کیا کیا ہوتا آج جو ہے ہم مین میموری کی دوسری ٹائپ پڑھے لگے روم یعنی جس کی فول فوم ہوتی ہے ریڈ اونلی میموری ہم نے یہ فرس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ مین میموری کی مرپس دو ہی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ریم اور ایک روم روم ریم ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے روم کو ریڈ اونلی میموری روم کیا فول فوم ہوتی ہے ریڈ اونلی میموری اب آپ اس کے آپ کو اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ ہم اس سے صرف ڈیٹا کو کیا سی پیو کرے گا ریڈ کرے گا ہم نے لازٹ ریم میں پڑھا تھا کہ سی پیو جو ہے وہ ریم پہ دو اپریشن پر فوم کرتا ہے ایک ریڈ اپریشن پر فوم کرتا ہے ایک رائٹ اپریشن پر فوم کرتا ہے لیکن اس پہ جو ڈیٹا ہے وہ صرف ڈیٹ ہو سکتا ہے رائٹ نہیں کر سکتا سی پیو تو یہی اس کے نام سے بھی آپ کو اس کی ڈیفنیشن میں ہے کہ اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ روم میں نیا ڈیٹا جو بھی ڈیٹا ہے وہ ریڈ ہو سکتا ہے لیکن نیو ڈیٹا رائٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر اس کے بعد جو مینیفیکچر کون ہوتا ہے جو بناتا ہے جو چیز کو جس کمپنی میں یا جس جگہ پہ جا کے چیز بنتی ہے جو مینیفیکچر ہوتا ہے روم کا یعنی جس کمپنی نے روم کو بنایا ہوتا ہے وہ اس میں ایک دفعہ ڈیٹا اور پروگرام لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں ڈیٹا اور پروگرام ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے جو ریم ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پرماننٹلی سیو ہوتا ہے اب یہ پرماننٹ سٹوریج ڈیوائس ہے اور ریم کیا تھی مارے پاس ٹیمپریری سٹوریج ڈیوائس تھی ایک دفعہ اس میں ڈیٹا لکھ دیا جائے تو وہ اس کے بعد ریز نہیں ہو سکتا اور مینیفیکچرر جو ہوتا ہی جو اس چیز کو بناتا ہے تو وہ ہی اس کے پر ڈیٹا کیا کرتا ہے رائٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم چینج نہیں کر سکتے سی پیو اس میں سے صرف ریڈ آپریشن پر فارم کرتا ہے اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اسے صرف ریڈ کر سکتا ہے اس کو رائٹ نہیں کر سکتا آجا جی اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹائپس آف روم تین ٹائپس کی روم ہوتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی پی روم پی روم کی فل فرم ہوتی پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمری اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے ای پی روم جس کی فل فرم ہوتی ہے ایریزیبل پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمری اور پھر ہے جی مارے پاس تھرٹ ای پی روم جس کی الیکٹریکل ایریزیبل پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمری ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو آگے ٹائپس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں اور جی ان کی فل فرم آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے آجا آریے مارے پاس پی روم جس کی فل فرم کہہ ہمارے پاس پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمری اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ڈیٹا انیشلی اب آپ جو بھی میمری بنتی ہیں تیار ہوتی وہ کیا ہوتی ہے بلینک ہوتی انیشلی کا مطلب بہتا ہے بلکل سٹارٹ میں جب ابھی بلکل سٹارٹ ہو یعنی جب میمری بن کر آئی ہے تو ظاہر ہو اس میں کوئی ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ انیشلی کیا ہو جاتی ہے بلینک ہوتی ہے یوزر یا مینیفیکچر جو ہوتا ہے اس میں ڈیٹا لکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ اس میں ڈیٹا لکھ دیا جائے تو وہ ہم بعد میں چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پی روم میں جب ایک دفعہ ڈیٹا لکھ دیا جائے پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمریز میں وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسی جو مینیفیکچر یا یوزر ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اس میں ڈیٹا لکھ دیتا ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا آپ بعد میں چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے نا وہ ہمارے پاس روم پیروڈ آف ٹائم کے لیے سٹو رہا ہے تب ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ جو روم ہے یہ ہمارے پاس پرمننٹ میمری ہے تو اس میں کیا تو ہے ڈیٹا لمبے ٹائم تک جو ہے ہمارے پاس سیو رہتا اگر ہم اپنی سی پیو کو بند بھی کر دیں سوری اپنا کمپیوٹر آف بھی کر دیں تو ابھی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ لوسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک دفعہ لگ دیا جائے تو دوبارہ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی انیشلی بلینگ آئے گی اس کے بعد یہ ہمارے پاس سیکنڈ فارم ہے ای پی روم جس کی پھل فارم ہے ایریز ایبل پروگرامیبل ریڈ ہونی میمری اب اس میں آپ ایریز ایبل کا ورڈ پڑھے ہیں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ریموو ہو سکتا ہے لیکن وہ سی پی ایو کمپیوٹر میں رہتے ہوئے ہم ڈیٹا ریز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سی پی ایو جو ہے اس پر صرف ایک کی اپریشن پر فارم کرے گا وہ کیا ہوتی ہے ریڈ اونلی میمری یعنی اس میں سے صرف ڈیٹا کو ریڈ کرے گا اس کو ڈیٹا کر کے ری رائٹ نہیں کرے گا تو اس میں ڈیٹا ری رائٹ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پہلے اس کو پڑھتے ہیں لائک پی روم ایک دفعہ جو دیٹا جسنا پی روم میں لکھا جاتا ہے دیوائسی سپیشل دیوائسی کو یوز کرتے ہوئے اس میں بھی ویسے لکھا جاتا ٹھیک ہے اب لیکن اس میں کہہ کہ پی روم کے میں یوزر جو ہے وہ ایک دفعہ ڈیٹا لکھ لے تو وہ ریز گئی ہوتا ہے اس میں ایلٹرہ والنٹ ریز کو یوز کرتے ہو یعنی لیزر کی ریز کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو ریز کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے پی روم میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا چینج کرنا ہے تو آپ کو ریم کی چپ نکال کے دوبارہ نئی ہو چپ لالی پڑے گی تو پھر یہ آپ نئی ہو ڈیٹا اس میں ڈال کے پھر یہ آپ کمپیوٹر سے وہ ڈیٹا ریڈ کروا سکتے ہیں لیکن جو پی روم ہے اس میں کہہ کہ الٹرہ والنٹ ریز کو یوز کرتے ہوئے ایک دفعہ جو ڈیٹا لکھ دی آنا اپنے سپیشل لیوائسز کو تو ہم الٹرہ والنٹ ریز سے اس کو ڈیٹے کو چپ کو برن کرتے ہیں برن کرنے کے بعد جو پچھلا ڈیٹا ہوتا اس کو ریز کرتے ہیں اور نیا ڈیٹا اس میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک امپورڈنٹ ایم سی کیوز بھی ہے کہ کس طائب کی روم میں جو ہے ڈیٹا الٹرہ والنٹ ریز سے ریز کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہم ایک سے دو دفعہ یعنی دو تین دفعہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بار بار برن کرنے کی وجہ سے الٹرہ والنٹ ریز سے اس کی جو ہے لائف ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ پھر ریم آپ کے پاس روم اس طرح سے ورکنگ نہیں کرتی آپ کے پاس ٹھیک ہے data and return on this kind of ROM can be changed but frequently changing data is not written on EP ROM لیکنکہ آپ بار بار اس میں data جو ہے وہ change نہیں کر سکتے صرف کچھ ٹائم کے لیے روم میں data change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کی وہ ہمارے پاس EP ROM جس کو ہم electrically erasable programmable read only memory کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی کیا ہے کہ اس میں اب ہم کیا کریں گے اس میں بھی erasable کا word use آ رہا ہے تو اس کا مطابق ہے اس میں بھی data rewrite ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے EP ROM میں ہم نے پڑھا کہ ultravolent trace use کرتے ہو جو ہے data ہم rewrite کر لیتے ہیں this kind of ROM can be rewritten by using electrical devices so the data on EP ROM can easily be modify اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو data وہ electrical devices کو use کرتے ہو جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو easily ہم modify یعنی update کر سکتے ہیں یہ data کا backup رکھنے کے لیے اور records کو store کرنے کے لیے اور ان کو periodically update بھی کرتا ہے periodically کا word پیچھے بھی پڑھ کر رہا تھے اس کا مطلب ہوتا ہے with the passage of time time to time ہم اس کو ہر ایک وقفے کے بعد ہم اس کو use کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس useful ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے اس میں کہے کہ یہ اس چیز کو چھوڑ کے ذرا موپر والی دو لائنز پر فوکس کریں eep romji electrical erasable programmable memory یہ جو ہے آپ کے پاس electrical devices کو use کرتے وقت data لکھتی ہے یہ باقی دونوں memory سے compare کریں تو یہ زیادہ چھی device ہے کیونکہ اس میں آپ data بار بار electrical devices کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو burn کرنے کی اور یہ آپ کے backup اور record کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے یہ باقی رو دونوں rom سے کافی بہتر ہے quality وائز بھی اور اس کی جو یہ ایک quality ہے کہ یہ electrical devices کو use کرتے وے data اس میں لکھ رہی ہے اب ہم نے کھل concept پڑھا تھا اس میں ریم جیسے اس میں data جو بڑا ہوتا تھا ہماری ریم میں جیسے ہم switch off کرتے تھے سارے data lost ہو جاتا تھا لیکن روم یا permanent memory یہ بھی ایک important mcq is permanent memory یعنی non volatile memory کیونکہ data permanent store رہتا جتنی types کے روم پڑھ ہیں ساری کے ساری non volatile ہیں کوئی بھی ان میں سے volatile نہیں ساری ٹائپ تین types کی روم پڑھ یں تین وں کی non volatile ہے تین وں